بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں بیت بٹی اور ایک دفعہ پھر سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں ناظرین میرے ارگت بہت سارے لوگ موجود ہیں جو یہاں پہ اتجاج کر رہے ہیں یہ ایسی شخصیت کے خلاف اتجاج ہو رہے ہیں جو ملک کے اندر بچہ بچہ جن کے بارے میں جانتا ہے کہ وہ بہت زیادہ امیر ہیں فیکداری جو ہے ان کا پیشہ ہے اس کے علاوہ اور بہت سارے کاروبار ہیں جو وہ کرتے ہیں لیکن یہاں پہ کچھ لوگ موجود ہیں جن کا یہ کہنا ہے کہ ملک ریاض ہمارے مقروض ہیں انہوں نے ہمارے پیسے کھائے ہیں ہماری تنخائے نہیں دی میرے ساتھ حسن محمود ساتھ سینئر صحافی ہیں لاہور سے یہ موجود ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ معاملہ کیا ہے کتنے عرصے کی سیلرییاں جو ہیں وہ ابھی تک نہیں دی گئیں اور ان کا اگلا لائے عمل کیا ہوگا کیونکہ بہت عرصے سے یہ لوگ پٹس کر رہے ہیں لیکن ابھی تک جو ہے کوئی جواب نہیں دیا گیا بلکہ یہ لوگ یہاں پہ پہنچے تو ادھر بہت سارے لوگ آلریڈی آپ نے بندوبست کیا گیا تھا کہ ان کو روکا جائے تاکہ اندر کوئی نہ آسکے پیسے مانگنے کے لیے جی حسن بھائی یہ بتائیں کہ کتنے مہینے سے آپ کی تنخائیں جو ہیں وہ ادا نہیں کی گئی بسم اللہ الرحمان الرحیم عبیت سب سے پہلے تو میں ناظرین کو بتانا چاہوں گا کہ حسن اللہ اللہ ہے کیا ہم اس وقت آپ نیوز کی بیلنگ کے باہر کھڑے ہوئے ہیں گرو مانگٹ روڈ پہ 11 اپرل تک ہم یہاں اس ادارے کے ملازم تھے ہمیں صرف ایک ایمیل کی بنیاد پہ جس ایک ایمیل آئی اور ہم پانچ سو افراد کو بیروزگار کر دیا گیا یہ کہہ کر کہ آپ کو جو واجبات ہیں وہ آپ کو اکیس مئی تک جو نوٹس پیرٹ سیلری ہے جو کہ ڈیڑھ ماہ تقریباً بنتی تھی ایک ماہ گیارہ دن اس کے علاوہ تین ہاف سیلریز دینے کا وعدہ کیا تھا جو بل ترتی پانچ ماہی پانچ جون اور پانچ جلائی کو ملنی تھی یہ کل ملا کر کوئی تین سیلریز بننی تھی آپ جانتے ہیں یہ کرونا کے دن ہے ان دنوں تو ویسے ہی لاکڈاؤن ہے معاشی اب تری کا دور ہے ایسے دور میں ہمیں اب تک ایک روپیہ نہیں دیا گیا سوائے مارچ کی سیلری کے اب تک ان پانچ سو افراد کو کوئی ادائیگی نہیں کی گئی ایچ سے کچھ دن پہلے ہم نے اتجاج کیا تو تقریباً کوئی ساٹھ سے ستر افراد کو جو پچاس ہزار سے نیچے تھے ان کو کچھ ایسے ادا کیے کہ وہ ساٹھ ستر افراد بنتے ہیں اس کے علاوہ اب تک کسی کو کچھ نہیں کیا گیا جہاں دکھ کی بات میں آپ کو آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے بلکہ ناظرین سے بھی شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کا امیر ترین آدمی جس کے لیے ایک معمولی سے معمولی سکینڈل میں اور وہ کھربوں لٹانا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے وہ پانچ سو ملازمین کے چند کروڑ یہ بٹی صاحب کوئی تین ساڑھے تین کروڑ سے زیادہ مہن نہیں بنتی یہ پانچ سو ملازمین کی سیل دی اور ملک ریاض صاحب وہ دینے سے نا صرف کتھرا رہے ہیں بلکہ ان کا کوئی بھی نمائندہ آفس کا کوئی بھی اہلکار یا بحریہ کا کوئی بھی جو کنسرن پرسن جو انہوں نے پوائنٹ کیے تھے بات سننے کا بھی روادہ تھی یہ ہماری انتہائی دکھ کی بات ہے کہ ہم لوگ اے ایسا ایمپلوئی ہم بادشعور کبھے آپ سمجھتے ہم صاحب ہی ہیں ہم کوئی اتنے عام نہیں ہم بادشعور لوگ ہیں انہوں نے ہمیں مجبور کر دیا کہ ہم تپتی دوپہ ہیں ہمیں سڑک پہ کھڑے ہوکے نینارے بڑھے ہیں صحیح اچھا یہ بتائیں کہ جو آپ کے افسران تھے جو آپ کے ساتھ جن کو بے روزگار کیا گیا تھا وہ اس وقت کہاں ہیں وہ آپ کے ساتھ نظر نہیں آ رہے کہیں پہ دیکھیں میرا ذاتی خیال ہے کہ ہر کسی کی اپنی ضرورت کے تحت وہ قطب اٹھا پہ لیکن میرا پیٹ خالی ہے میں مجبور ہو کے آگیا ہوں یہ سب دوست جو آئے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو ان کے پیٹ خالی ہیں یہ مجبور ہو کے آگیا ہیں اچھا حکومت اگر ملازمین نکالتی ہے پاکسان سٹیل مل کے اس کے علاوہ کسی بھی ادارے کے تو آپ لوگ ہوتے ہیں جو اس پر خبریں بنا کے لگا رہے ہوتے ہیں بڑا پرٹس بھی کرتے ہیں خبریں اس کے علاوہ بڑے بڑے صافی اپنے ٹویٹس اکاؤنٹ کرتے ہیں باتیں کرتے ہیں تو کسی نے بھی آپ کے ساتھ یہاں پہ آنا جو ہے وہ ضروری نہیں سمجھا میر شکیل و رمان گرتار ہوئے تو آپ سب کو ساتھ لے جاتے ہیں لیکن اب آپ کے لئے آواز کوئی کیوں نہیں اٹھا رہا تعالیٰ کے ملک ریاض ان کی طریفے کرتے ہیں وہ ان کو جواب دیتے رہتے ہیں میں یہاں پہ بتا دوں بھٹی صاحب بلکل دو ہے سینر صاحبیوں کی دو کیڑا گئی ایک تو وہ ستہا صاحبی ہیں جو اس وقت چھائے ہوئے ہیں انکر پرسن ہیں رپورٹرز ہیں سارا کچھ ہیں دوسری سینر صاحبیوں کی خیب وہ ہے جسے ہم صافتی لیڈر کہتے ہیں اس وقت الحمدللہ لہور پرس کلب کے صدر اور سیکٹری ارشاد انساری صاحب اور بابر ڈوگر صاحب یہاں موجود ہیں ایک پی جو جے کے صدر کمر بھٹی صاحب یہاں موجود ہیں ایک پی ایف یو جے کے صدر ابھی ہو کر گئے ہیں موجود ہیں بلکہ وہ بھی یہ اپنا راجہ ریاض صاحب موجود ہے میں سمجھتوں اتنے لوگوں کا کٹھا ہونا بھی ہمارے لئے باعث تقلیت ہے اور جن کا آپ ذکر کر رہے ہیں تو میں سمجھتوں کی ان کی کئی نہ کئی ہماری صاحبت آج کل آزاد نہیں رہی ہے آپ بیچتر جانے ہیں تو یہ ایک شاید ان کی کہیں نہ کہیں کوئی ایسی مجبوری ہے کہ وہ ایسا کرنے سے کاس ہے کہا تو یہی جاتا ہے نا کہ حکومت جو ہے اس کو بھی گرانے کا جو حوصلہ ہے وہ صاحبی رکھتے ہیں کہ ان کی ٹویٹس ان کی تحریر ان کی قبر اس میں بہت زیادہ طاقت ہوتی ہے کہ وہ ہر کجھے کو گھٹنے پہ لے آتے ہیں جو رسیئنز ہوتے ہیں گورنمنٹ ریورس کر لیتی ہے تو کیا مردب کوئی ایک بندہ بھی ایسا نہیں جو آپ کے لئے ٹویٹ کر دے ملک ریاض کو یہ کہہ دے کہ خدا کے لئے یار تین چار کروڑ بنتے ہیں آپ اسی ہی اماؤن میں سے اتنا تھوڑا ساتھ تو وہ کیوں نہیں دے دیا بٹی صاحب میں یہاں کہوں گا کہ آپ ان کو چھوڑیں آپ جیسے دوست ہمارے ساتھ کھڑیں آپ ینگ ہیں آپ بھی ماشاءال آتھا ہلکا اثر بکتے ہیں آپ لوگ کھڑے ہماری اتنا کافی ہے یہ حق سچ کی واضح ہے اس نے چلنے ہی چاہتے ہیں تھوڑا سلو سپیڈ میں چلے گی لیکن آپ دیکھیں گے اس کا اثر نظر آئے گا ملک آپ کو کوئی شکواں نہیں ہیں بڑے بڑے ساپیوں سے کسی سے کہ آپ کے ساتھ آپ کے لئے بات کو شکوے ہیں لیکن آپ زائری بات ہیں ہم ان کی مجبورتی دیکھتے ہیں تو ناظرین آپ نے سن لیا حاصل محمود صاحب سے کہ مسئلہ کیا ہے اور یہ لوگ سلریوں کے لئے یہاں پہ ترس رہے ہیں عید بھی ایسے ہی گزر گئی رمضان بھی گزر گیا کرونا کی صورتحال ہے اور ٹین تین ماہ کی سلرییں نہیں ملی پانچ سو یہ لوگ ہیں اور یہ جو صحافی دندار ٹویٹس کرتے ہیں حکومت کے خلاف کہ اس کو نکال دیا یہ کر دیا پیسے نہیں دیا جارے تو کوئی بھی ان کے حق میں نہیں بول رہا اب دیکھتے ہیں کہ ملک ریاض اس پہ کیا کرتے ہیں عمیت بھٹی کو اجازت دیجئے اللہ حافظ